بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں دو پیرے رہ گئے تھے اس میں کچھ ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی کہ وہ مکمل نہ ہو سکا تو اس سے ہم کس کو کنٹینو کریں گے ابھی ہمارا جو نیکسٹ ہے پیرہ اس میں اور واقعہ جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزید کے حوالے سے مصنف نے ذکر کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا جب وہ مرنے لگے تو مسلمہ بن عبدالملک نے یہ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ خلیفہ وقت کو کہ آپ کو وسیعت کر جائیے چونکہ اسلام میں وسیعت کرنا جو ہے وہ ایک لازمی عمر سمجھا جاتا ہے کہ تاکہ بعد کے جھگڑوں سے اور اولاد کے جو مختلف مسائل ہوتے ہیں اس سے بچا جائے اور اس کے لیے ان کا جواب تھا کہ میرے پاس کیا ہے جس کی وسیعت کرو اب ظہر ہے کہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ اللہ کی راہ میں اور یہ زیادہ رکھتے ہی نہیں تھے خرچ کر دیتے تھے مسلمہ نے کہا کہ میں بھی آپ کو لاکھ دینار بھیجتا ہوں انڈرلائن کیجئے گا اس کو ابجیکٹو ہے یہ مسلمہ کی آفر تھی کہ آپ کو لاکھ دینار بھیجتا ہوں جس کو چاہیں اس میں سے آپ وسیعت کر دیں فرمایا کہ اس سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رکم ان لوگوں سے حصول کیا ان کو آپس دے دو کیونکہ یہ پہلے اس سبق کے آغاز میں ہی مسلمہ نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ یہ خالفہ میں سے اکثر لوگوں نے لوگوں سے پیسے ہتھی آئے جدادیں ہتھی آئیں تو جب یہ حقیقت عمر بن عبدالعزیز نے مسلمہ پہ واضح کی تو وہ رو پڑا مطلب ان کے رونا آگیا کہ واقعی بات تو ان کی دروستہ ہے اب لاسٹ میں جو ہے اس سلسلے میں یہ بھی مصنف کہتا ہے کہ عمر بیان کرنے کے قابل ہے کہ خلفہ بنی امیہ کی دولت مندی کا یہ عالم تھا اتنے پیسے تھے ان کے پاس کہ جب حشام بن عبدالملک نے وفات پائی یہ بن امیہ کا دسمہ خلیفہ تھے اور بہت بقیل تصور کیے جاتے تھے تو ان کی جب وفات ہوئی تو ان کا جو ترکہ تھا یعنی وہ جہداد جو مرنے والا اپنی اولاد کیلئے چھوڑ جاتا ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں اس میں صرف اولاد ذکور کو مطلب بیٹوں کو جو رقم تقسیم ہوئی جو وراست میں ملی اس کی تعداد ایک کروڑ دس لاکھ دینار تھی بہت بڑی مانٹ ہے بہت بڑی رقم تھی اور لیکن اس کے مقابلے میں کمال ہے کہ عمر بن عبدالعزیز بھی دائی سال جو ہیں وہ خلیفہ رہے ہیں ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے پاس کل سترہ دینار تھے دونوں ایپورڈنڈ ابجیکٹیو ہیں پہلا بھی اور دوسرا بھی اس کو بھی آپ انڈرلائن کیجئے کہ سترہ دینار چھوڑے ٹوٹل اب تجید و تکفین یعنی کفن دفن کا معاملہ پیش آیا اس کے مسارف یعنی اس کا خرچ ادا کرنے کے بعد صرف دس دینار بچے کتنے بچے ہیں دس دینار بچے ہیں اب تین ابجیکٹیو سامنے آئے دس دینار بچے جو ورسہ میں تقسیم ہوئے تو انڈ کرتا ہے مسننف کے غرض عمر بن عبدالعزیز کی خلافت اور سلطنت ٹھیک اسی اصول کا نمونہ تھی جو اسلام نے قیم کیا تھا یعنی اس کے این مطابق تھا نہ انہوں نے زیادہ پیسہ رکھا نہ ان کا کوئی اس خیر و رازقین کے حوالے سے کوئی شک تھا اور یہ جو ہے تمام خوبیاں جو ہم نے اس سبق میں مسننف نے ہمیں گنوائی ہیں لکھوائی ہیں اس سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت واضح ہوتی ہے تو عزیز طلبہ اس کا جو معاخذ ہے یہ بھی ابجیکٹیو میں آتا ہے مقالات شبلی جلد چارم اور اس میں آپ دیکھیں نیکسٹ ہماری ایکسرسائز ہے اس میں کوئیشن آنسر جو ہیں وہ ہمارے سلیبس کا حصہ نہیں رہے اور دوسرا کوئیشن ہے محاورات کو جملوں میں استعمال کیجئے یہ بھی نہیں آتا اور ہاں البتہ نیکسٹ کوئیشن جو نمبر تھری ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ابجیکٹیو میں آتا ہے اور اکثر اوقات بورڈ میں کتاب کے اکسرسائز میں دیئے گئے ابجیکٹیو ہی دیے جاتے ہیں اس لئے اس کو آپ ٹک کر لیں پہلا ہے اس میں کہ عمر بن عبدالعزیز مذہب کی مجسم تصویر تھے تین اپشن ہے ہمارے پاس عملی تصویر مجسم تصویر اور مکمل تصویر آپ نے ٹک کرنا ہے درمیان والے کو یعنی مجسم تصویر کو دوسرا ابجیکٹیو اس میں ہے کہ دو نہایت یہ دو اپشن اس نے لکھی ہیں پڑھے لکھے نیک اور پارسا اور تیسرا ہے راست باز اور متدین تو پہلا پہلا اس کو ٹک کیجئے گا کہ متدین اور راست باز یعنی دین پر پوری طرح عمل پیرا اور سچے لوگوں کو مقرر کیا تھا اچھا اس کے بعد نیک سمارا ہے کہ امیر الممنین میں خدا کی تحریر پر کس کو تین اپشن ہیں انجیل کو توریت کو اور قرآن مجید کو کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں اور یہاں پہ آپ تیسری اپشن کو ٹک کیجئے یعنی قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں اور عمر بن عبدالعزید نے جب وفات پائی تو کل کتنے ابھی ہم نے انڈرلائن کیا سترہ دینار چھوڑے کتنے چھوڑے سترہ دینار چھوڑے اور اس کے بعد آخری ابجیکٹو ہے کہ عمر بن عبدالعزید نے کہا مقیامت کے سوا اور کسی سے کسی دن سے یہ ہے کسی دن شخص اور بات تین اپشن ہیں پہلا ہی اس کو انڈرلائن کیجئے کہ کسی دن سے نہیں ڈرتا تو اس کے بعد تین پیراغراف دیئے گئے ہیں اور یہ تینوں پیراغراف اقتباس کی جو تشریح کے طور پر آتے ہیں یہ تینوں اپورٹنٹ ہیں میں نے پہلے بھی پڑھاتے ہوئے آپ کو اس کا ذکر کیا ہے آپ اس کو ان کے پیراغراف جو آپ کی ہیلپنگ بوک میں اس کی تشریحات بھی دی گئی ہیں اس کو آپ دیکھئے گا اور میں اس معاملے میں جو ہے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دو کتب کم از کم اس سلسلے میں معاونت کے لیے لیں شرح سرمایہ جو اویلیبل ہے اور معاونت دونوں لیں اور دونوں کتابوں کو پڑھ کر جو آپ کو زیادہ اچھا مواد لگے ان میں سے جس چیز کا بھی اس کو آپ ایڈ کریں اور اچھی پریپریشن کے لیے کم از کم یہ دو بکس جو ہیں اس کی معاونت لازمی ہے آپ ان دو بکس کو لیں کسی ایک بک پہ نصار نہ کیجئے گا اور اس کے لیے یہ جیسے تین پیراغراف ہیں اس کی تشریحات اور سیاکو سباک جیسے سوال آتا ہے کہ درزہل اکتباس کی سیاکو سباک جیسے تشریح کیجئے اور مصنف اور سبق کا عنوان لکھیے تو آپ کو فرسٹیئر میں میں یہ سب کچھ بریف کر چکا ہوں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سیاکو سباک ہے اس کی ریشو وہی ہوتی ہے جس طرح میں نے آپ بتایا تھا پہلے بھی فرسٹیئر میں کہ اس کی کوشش کریں کہ ٹین ٹو 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 لائنز دکھ رکھیں اس کو سیاکو سباک کو اس سے بڑھنے نہ دیں کیونکہ اس کے بعد پھر تشریح کا جو حصہ ہے اس کا پر ایفیکٹ پڑتا ہے اگر آپ اس سیاکو سباک کو بڑھیں گے تو تشریح جو ہے پھر اس ریشو سے نہیں لکھی جا سکے گی اور ٹائم کو بھی مدینہ در رکھنا ہوتا ہے چونکہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی منٹس یا میکسیمم ہاف آور جو ہے اس سوال کو دیے جا سکتے ہیں تو اس سے زیادہ ٹائم دینا پھر کسی اور سوال کہ نہ کرنے کا سبب بنتا ہے اس لیے اس کو آپ کوشش کریں کہ ٹوئنٹی فائی منٹس تک اس کو سوال کریں اور اس کے لیے اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ٹوئل لائنز آپ نے سیاکو سباک لکھا ہے تو کم از کم ٹرٹی سکس لائن یعنی مرٹیپل آئی بہتری سیاکو سباک کے بعد تشریح ہونا چاہیے لیکن پھر تشریح کی لیمٹ نہیں ہوتی اگر آپ تشریح کو بڑھانا چاہتے ہیں وضاحت زیادہ دیتے ہیں اللہ نے آپ کو اتنی صلاحیت دیئے کہ آپ لکھنے میں آپ کی سپیڈ اچھی ہے آپ کے پاس مواد اچھا ہے تو تشریح کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تشریح کی لیمٹ نہیں ہے وضاحت ہے وضاحت آپ جتنا کر سکتے ہیں کریں لیکن ضروری ہے کہ آپ سیاکو سباک سے مرٹیپل آئی بہتری ضرور کریں اس سے کم تشریح اس کے پھر ماس نہیں ملتے اچھا اس کے بعد دیکھیں ہمارا جو نیکس چپٹر ہے دوسرا چپٹر ہے اس کا عنوان ہے تشکیل پاکستان اور تشکیل پاکستان جو ہے چپٹر نمبر ٹو یہ اس کے مصنف ہیں میاں بشیر احمد اور میاں بشیر احمد جو ہیں اس کے تھوڑا سا تعرف میں کروا دیتا ہوں کہ یہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے میاں بشیر احمد قیاد عظم کے ساتھی گینے جاتے ہیں جسٹس شاہ دین دین ہمائیوں یہ پورا نام ہے جسٹس شاہ دین ہمائیوں کے بیٹے تھے اور انہوں نے چونکہ یہ سارا منظر دیکھا ہے تحریک کے حوالے سے اور اس تحریک کو کہ کس طرح یہ پاکستان کی تشکیل ہوئی کس طرح پاکستان بارے وزیود میں آیا انہوں نے اس کو اس چپٹر میں یوں سمجھیں کہ جیسے پوری تحریک کو دریا کو کوزے میں بند کیا ہے مختصر کر کے گو چپٹر لمبا ہے لیکن انہوں نے بہرحال ایک پوری تحریک کو اس کے نرسمونے کی کوشش کی ہے اب یہ دیکھیں کہ جو ایک ہم اکثر ترانہ سنتے ہوتے ہیں نظم سنتے ہیں کہ ملت کا پاسبہ ہے محمد علی جنا یہ بھی میاں بشیر احمد کی کاوش ہے چونکہ انہوں نے شاعری بھی کی ہے اور قیدیظم کی تاریخ میں یہ نظم لکھی تھی برحال یہ جو تشکیل پاکستان سبق ہے اس کا جو مرکزی خیال ہے آپ کو میں تھوڑا سا اس کا آئیڈیا اس کے پڑھنے سے پہلے دے دیتا ہوں کہ تشکیل پاکستان محض ایک ملک کی تقسیم یا محض زمین کے ایک ٹکڑے کا تاریخی حوالہ واقعہ نہیں ہے تشکیل پاکستان جو ہے یہ کوئی ایک ٹکڑے کا واقعہ نہیں ہے کہ بس پاکستان کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد پاکستان بن گیا بلکہ مسلمانہ نے ہند کی قربانیاں اور جد و جہد کی ایک طویل داستان ہے کہ یہ اگر ہم غور کریں اس تاریخ پاکستان کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں سامراج رامراج یعنی ہندو اور وہ قابض جو انگریز تھے ان مسلمانوں کے خلاف ساتھیوں کی تاریخ لکھی ہے اور یہ عوام کی ہمہ ہمت قربانی رہنماؤں کی بے مثال جرت اور قیدانہ صلاحیتوں سے اور بہت ہی زبردست جہد مسلسل کا ماحصل ہے نتیجہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل ہوئی اور اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ کوئی اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں اس چپٹر کے حوالے سے کہ گو اس کا خلاصہ اور اس کی تشریح پیراغراف کی ریپیٹیشن کم ہے بہت کم بورڈ میں آیا لیکن اس میں ابجیکٹیب کی بھرمار ہے اس میں ڈیٹس کا تذکرہ ہے اس کو ایک ایک پیرہ میں دو تو چار چار جو ہے ابجیکٹیب ملتے ہیں اور ایمبارڈنڈ بھی ہیں اس لیے ان کی ابجیکٹیب پر خلاصہ اور تشریح اقتباس کے علاوہ اس کی طرف بھی آپ کو بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ ابجیکٹیب بھی نہیں بھولنے چاہیے اب ہم اس کا پہلا گراب پہلا گراب جو ہے اس کی ٹرائی کرتے ہیں اس کو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو پہرے گراب میں ذکر کیا گیا یہ مولیت ہوتے شروع کر رہا ہے اب اندالہ کریں ایک جیپٹر میں ایک سبق میں اتنا پنانی تاریخ یعنی سترہ سو سات سے لے کر انیس سو سنتالیس تک لیانا ایک سبق میں بہت مہارت کا کام ہے تو سب سے پہلے ذکر کرتا ہے وہ کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت اگرچہ کہنے کو اورنگزیب آدمگیر کی وفات سترہ سو سات لکھا ہوا انڈالائن کیجئے گا ابجیکٹیو ہے کہ ڈیڑھ سو سال بعد تک قیم رہی اس کو بھی آپ انڈالائن کریں ابجیکٹیو ہے کہ دیکھنے میں اگرچہ اورنگزیب کی وفات ہوئی سترہ سو سات میں اس کے ڈیڑھ سو سال تک بعد میں یہ حکومت اسلامی قیم رہی لیکن دراصل حکومت اور عمراء دونوں کی طاقت اور ستوت ستوت شان کو کہتے ہیں تھاٹ کو کہتے ہیں ان کی جو سلطان تھے ان کی جو طاقت ہے وہ اٹھارویں صدی کے وسط میں یعنی درمیان میں شکلی ہونا شروع ہو گئی تھی اب بات ہے اس کی اورنگزیب عالمگیر کی اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ شاہ جہان کا تیسرا بیٹا تھا اور اس کی جو ڈیوریشن ہے اس کی حکمرانی کی وہ بہت لمبی ہے گو کہ اس کا کام ٹوپیاں بنانا اور قرآن لکھنا تھا اپنا کام خود کرتا تھا اور مغلیہ خاندان کا ناریخ ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک لمبا عرصہ جو ہے اس نے حکمرانی کی ہے اور اسلام اور اس کے حوالے سے اس کی بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس مغلف حرمہ مروا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ پچاس سالہ دور حکومت ہے اس کا پچاس سالہ دور حکومت لیکن اتنی اس کے باوجود بھی آگے جو اسلامی مغلیہ حکومت تھی وہ زیادہ دیر تک نہ رہی انگریز نے اپنے پنجے گاڑا شروع کر دیئے انیسویں صدی کے شروع میں مسلمانوں کے سیاسی تنزل کی تکمیل ہوئی تنزل گراوٹ یعنی نیچے آنا اس کا جو اس نے ذکر کیا جو شان شوقت تھی اس کی اس کا زیوال شروع ہو گیا اٹھارہ سو تین میں انگریز دیلی میں داخل ہو گئے تھے دیلی دار و خلافہ تھا اب دیکھیں کہ اٹھارہ سو تین میں انڈلائن کیجئے گا اٹھارہ سو تین میں انگریز دیلی میں داخل ہو گئے تھے پہلے ادھر ادھر بارڈر پہ ساتھ ساتھ کو لیکن اسی زمانے میں بعض افراد کے دل میں مذہبی احیاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال پیدا ہوا اب بعض افراد زہر تمام اس میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو مذہب اور مذہبی اقدار کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے آپ نے مطالعہ پاکستان میں مغلی دور کے زیوال کے اسباب پڑے ہوں گے اس میں یہ لوگ آئینڈ میں جا کے اسلام سے بھی کافی دور ہوتے گئے تو جو اس وقت کے علماء تھے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان مذہبی اقدار کو زندہ کیا جائے اور جو معاشرتی اصلاح ہے معاشرے کی اصلاح جو ہے اس کی طرف متوجہ ہوئے وہ لوگ لیکن اس دمانے میں بعض افراد کے دل میں اچھا اس کے بعد کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز جو کہ شاہ عبدالعزیز کے بیٹے تھے وغیرہ کی کوششوں سے علم دوس لوگوں میں مذہب کی صحیح واقفیت بڑھتی گئی کچھ نے کوشش کی ہے آپ نے دیکھا کہ شاہ علی اللہ ایک بہت ہی تاریخی اور اسلامی حوالہ ہے شاہ عبدالعزیز ان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تھا شاہ عبدالعزیز نے یہ لوگوں کی کافشی ہیں انہوں نے ان کی کوششوں سے کچھ لوگ مذہب کی طرح مائل ہوئے لیکن عوام کی مذہبی حالت بہت گھری ہوئی تھی عوام اب بہت دور ہو چکے تھے اور مضموم معاشرتی رسمیں اب دیکھیں معاشرتی جو رسومات یعنی رین سین کے انداز کے اندر جو مضموم کا اس کا معنی ہوگا بری یعنی بری رسومات جو ہیں وہ ان کے اندر آ چکی تھی مضموم بری ناپاک قابل مضمت ایسی رسمیں جو ہیں گھر کر چکی تھی اور ہندوں میں اور مسلمانوں میں زیادہ فرق نہ تھا اب اندازہ کریں کی اثر میں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب مسلمان رہتے ہی ہندوں کے ساتھ ہر وقت ان کے چمچوں کے طور پر رہنا ان کے ساتھ ان کی جو رسمیں تھی ہندوں کی ان کے اندر گھر کر گئیں اور ان مسلمان ہسریوں کی کوشش کے باوجود بھی عوام کی مذہبی حالت بہتر ہونے کے چانسز کم نظر آئے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ میں کہ یہاں وہ ذکر کرتے ہیں اس پیراغراب میں کہ ان کی کوشش سے کچھ فرق تو پڑا لیکن پھر بھی عوام جو ہے وہ اتنا گر گئی تھی کہ ہندوں مسلمانوں میں فرق کرنا مشکل تھا اب اب آپ یہاں تک آپ نشان لگا لیں چونکہ ایک تو آپ کو میں ایک کام دیے دیتا ہوں کہ آپ نے پہلا چپٹر سنا آپ نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور اس کے ورڈ میننگ اس کے انڈر لائن کے ابجیکٹیو جو کہ کم ہے اتنا زیادہ نہیں ہے اس میں پیراغراب تین جو اکسسائید میں دیے گئے ہیں ان کی تشریحات اس سبق کا خلاصہ پہلا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے آپ اپنی تگدہو کیجئے ساتھ ساتھ جاری رکھیے اخلاصے کو یاد کر کے لکھ لیں دو تین دفعہ پڑھیں جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا سبق کو دوسرے دفعہ پڑھیں سمجھیں اور اپنے الفاظ میں بہت ہی ساتھ الفاظ میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں اور اس کو زیادہ زیادہ دو سے اڑائی پیجز تک آپ اس کو اخلاصہ لکھ سکتے ہیں یہ بھی کوشش کیجئے ساتھ آپ یہ تین پرگر آپ امپورٹن جو دیے گئے ہیں اس کی تشریع کرنے کی کوشش کریں اور اس کی ابجیکٹیو بھی یہ جو نیکسٹ ہے میاں بشیر کا چپٹر جو تشکیل پاکستان نے شروع کیا ہے اس کو ہم انشاءاللہ